بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب میرے سب خرید سے ہوں گے فٹوں کے زبردست ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو بنایی تھی بیچ لیڈز پہ تیکسٹ کمپین کی جو سیٹ اپ کرنے کے بارے میں تھا کہ سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں تیکسٹ کمپین کا مینز کے فون کیسے پرچس کرتے ہیں یا مارکٹ کہاں پہ کریئٹ کرنی ہے اور ٹیمپلیٹ کیسے بنانے ہیں ٹیمپلیٹ ایڈ کرنے ہیں اور ان ساری چیزوں کے اوپا تو یہ اسی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے جو ہے جب ہم نے واقعی کریئٹ مارکٹ کر لی فون پرچس کر لیے ٹیمپلیٹس بنا لیے تو ہم نے کمپین جو ہے وہ سٹارٹ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو اس چیز کے اوپر ہے اور پھر سے اگر آپ لوگ نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو ویل نوٹفکیشن ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے کھولا ہوا کمپینز کا اوپشن پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں در ڈیش بورڈ ہے ایدھر لسٹ سرچ ہے یہ پروپرٹیز سکریپٹ ریسنگ اور کمپین سکریپٹ ریسنگ پہ بھی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ سمپل سا سٹپ ہے کہ آپ نے کریئٹ نیو کمپین پہ جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے کمپین کا نام دینا ہے ٹھیک ہے ہاں آجی کی کمپین آپ نے کمپین کا نام دے دیا کیا آپ نے سلکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مارکٹ کیا اس کو کماٹ کرنا ہے مارکٹ میں کمپین کینگ اس کے بعد ہم نے ہے کمپ نے کاریٹ کیمپین اب یہ کہہ رہا ہوں ہوا اپ來وٹ کانٹ Hammon ہم نم ہوا آپ لوٹ کرنا فیک�를 spir commanded میریے کمپ چنگ سے ہیں جو ہم نے پہلے سکرٹس کیا تھا سکرٹس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیا ہوا ہے سکرٹس فائل جو ہماری ہے یہی پہ بیچ لیڈز میں یہ میری سکرٹس فائل ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ اپلوڈ ہو رہی ہے ابھی اپلوڈ ہوگی اپلوڈ ہونے کے بعد ہی ہم نیکسٹ والے آپشن پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ انہوں نے سورس فیلڈ جیسے موجو وغیرہ میں ہوتی یا جب بھی آپ اس طرح کسی بھی ٹیکس کیمپین والے جو سورس فیر ہے ٹول ہے یہاں پہ آپ لوگ جب اپلوڈ کرتے ہیں تو دیسنیشن فیلڈ لگاتی ہے دوسری ہاتی ہے سورس فیلڈ سٹیک ہے سورس فیلڈ کیا ہوتی ہے جو آپ نے جسٹ جو ہے اپلوڈ کی ہے اس میں سے جو آئے گا اور دیسنیشن فیلڈ جو ہوتی ہے جو ہمارا یہ ٹول ہوتا ہے اس کے اندر جو انہوں نے اس کے کالمز ہوتے ہیں یہ اس کا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمیں چاہیے کیا ہوتا ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے خاص نیم لاس نیم پروپرٹی ایڈریس پروپرٹی اونر سیٹی سٹیڈزے پیچزیں ہوتی ہیں اور دوسرا فون نمبر چاہیے ہوتے ہیں تو یہ تو اس نے آلریڈی جو ہے خود باکر ڈیٹیکٹ کر لیا ہے ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس نے یہ ایڈ کر لیا ہے معلوم ہے ٹھیک ہے جب اس نے فون نمبرز بھی ٹیٹیکٹ کی ہے یہ ٹیٹیکٹ کی ہے انہوں میں فون 0 نمبر ون ٹھیک ہے یہ ون پہ آ گیا یہ ٹو پہ آ گیا یا فون نمبر ون یہ ٹھری پہ آ گیا اب بھی یہ آہ فون نمبر چیز ہے جب ٹھری اور یہاں یہ فور کا آپشن خالی تھا اس کا میں نے سیلٹ کر دیا یہ فائیب والا خالی تھا اس کا بھی سیلٹ کر دیا مطلب یہ کہ ہمارے پاس سب پانچ فون نمبر سب میٹ کے اپشن پر کلک کر دیں گے۔ اب اب سمپلی یہ سیلکٹ ہو گیا ہے۔ دیکھن پریز امپور کانٹرک سنڈ ایس 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 لیکن اپ لوڈ کار دیئے تو اپ لوڈ کر دیا ہے۔ اپ لوڈ کر دی ہے ہاں لیکن وہ ابھی اپ لوڈ ہو رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھیں۔ اپ لوڈ ان پروگرس یو وڈ بی ایبل اپ لوڈ ای ایر فائل افتر کرنٹ فائل is completed teams کے فورن نہیں ہو جاتا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اپ لوڈ ہونے پر کیجئے وہ لسکیو ہے ہم نے ابھی اسکیپ ٹریس لسک ہمارے ہم نے یہاں اپلوڈ کی ہے تو یہ اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری جو فائل ہے وہ ہو چکی ہے موائل وان ایٹی سکس لینڈ لینڈ سری فوٹی فور ٹوٹل پروسپیکس وان ٹوٹی سیکس ٹھیک ہے یہ فائل ہماری اپلوڈ ہوگی یہ فون نمبر والی تھی یہ اس کا نیم بھی آگئی یہاں پہ سارا کچھ ڈیٹا سامنے آگیا اب دوسری چیز کا سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے ٹیمپلیٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہم نے ٹیمپلیٹ رہنا تھا فرسٹ ایس ایس ٹیمپلیٹ کے نیم سے ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے سرائٹ پہ کلک کیا یہ آگیا ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ویب سیلیکٹ کر لیا یہ ہمارے جو پرچس فون ممبرتے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پرچس کی ہیں اور یہ ہمارے ٹیمپلیٹس آگئے ہیں ساتھ میں اس کا نیم آگیا جو ہم نے ہوا بریکٹس میں فرسٹ نیم لکھا تھا اور آگے ایڈریس لکھا تھا تو یہ ایڈریس بھی آگیا یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہتی ہن لے ہے تو ہی کہتی فرسٹ نیم آگیا تھا اور یہ 2917 ہیچوڈ ڈرائیو 2917 ہیچوڈ ڈرائیو ٹھیک ہے نا یہ ایڈریس بھی وہاں پر ایڈ ہو گیا آٹومیٹکلی جہاں نے ٹیمپلیٹ بنایا تھا اس کے حساب سے اب یہاں پر میسیج بھینا کیسے ہوتا ہے سیمپل آپ کریں گے کلک اب ایک پر ہم نے کلک کیا اب نیکسٹ آگیا ٹھیک ہے نیکسٹ والا کانٹیکٹ آگیا اس کا ایڈریس آگیا ادھر نمبر بھی چینج ہوگی اب یہ ذرا نمبر پر آپ دیکھیں گے دھیان کیجئے کہ 3798 والا تو اب یہ آگیا 3803 والا اب اس سے یہ والا میسیج اس سے جائے گا جس طرح ہم سیکھٹ کرتے جائیں گے سینڈ کرتے جائیں گے اس میں مینولی سینڈ کرنا ہوتا ہے اس میں دوسرا سینڈ کرنے کا اپسن نہیں ہے یا آپ کوئی ایکسٹینشن لگا سکتے ہیں جو آٹو سینڈ کی ہوتی ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ مینول بھی کر رہا ہے تو کوئی شو نہیں اگر آپ کا کلانٹ کے ساتھ کام چل رہا ہے نا اس پہ آرلی پہ تو وہ آپ کو اگر بیچ لیڈز پہ ایس نس کیمپین کا کہتا ہے تو آپ دوسرا سینڈ 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 پہ دباتے جانا ہے آپ کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ طریقہ کا رہا ہے ایس ایم ایس ٹیمپلیٹ جو ایس ایم ایس پیج نے کہا ہے ٹیکسٹ کمپین جس کو ہم کہتے ہیں لیکن اس میں مینول ہوتی ہے بیچ لیڈز پہ یہ بات آپ لوگ خاص کر خیال میں رکھے گا کہ یہاں پہ جو ہے مینول ہوگی اور طریقہ کیا تھا سٹارٹنگ میں ہم ہم نے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے میں نے آپ کو لاسٹ میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے مارکیٹ ایک جو ہے ہماری مارکٹ کون سی ہم نے اس کو دیکھنا ہے مارکٹ پہ جا کے ہم نے مارکٹ کریئیٹ کرنی ہے سیٹ کرنی سیٹنگ میں ٹھیک ہے ہم نے فون نمبر پرچیس کرنا ہے فون نمبر کس لئے پرچیس کرنا ہے جن فون نمبر سے ہم میسج کر رہے ہیں جیسے یہ سینڈنگ فارم یہ نمبر آرہاں بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تو لسٹ بڑی ہونے کے آپ کو یہ کہا آپ چالیس نمبر بھی کر سکتے ہیں تیس نمبر بھی پرچس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سپیم نہیں ہوتا ہے نا یہ سیم نمبر سے زیادہ میسیجز جائیں گے تو اس میں ایشو آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز کیا تھی ہم نے ٹیمپلیٹ بنانا ہوتا ہے تو ٹیمپلیٹ بنانے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں مینیمم جو ہے ٹین میسیجز ایک آدھا نہیں آپ کو وہاں لگانا پڑا گا وہ دس میسیجز کریئیٹ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اور مختلف ورڈنگ کے ساتھ سیم ورڈنگ کے ساتھ نہیں رکھیں گے اگر آپ سیم ورڈنگ میں رکھیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں مانے گا آپ کو وہاں ایڈ ہی نہیں کرنے لگا ٹیمپلیٹ میں آپ کو ٹیمپلیٹ کے لیے لازمی ہے کہ دس جو ہے میسیجز وہ آپ کو بنانے پڑیں گے اور ڈیفرنٹ ورڈنگ کے ساتھ کہ آپ ورڈنگ جو ہے وہ چینج کر کر کے ہی بنائیں گے آپ سیم ورڈنگ کے ساتھ نہیں بنا سکتے نہیں تو وہ بالکل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے میسیج ٹیمپلیٹ بنا لیا آپ نے مارکٹ کر لی پھر آپ اپنی جو فائل ہے سکیپ ٹریس لگی جو آپ یہیں پہ سکی مارکٹ کے لیے تھی ہے یہ بیچ لیڈز اور یہ ہے کہ ان کا ڈیٹا سے اسی پہ آپ کو چارج کریں جس کا ڈیٹا ملے گا ادھر ویس آپ اسے چارج نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ آپ فائل جو سکیپ ٹریس کر کے لائیں گے سکیپ ٹریسن کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے ایڈ کر دینی ہے اس میں ایڈ کرنے کے طریقہ میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کیسے جو ہے ایمپورٹ کریں گے اس کے اندر وہ ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اپنا یہاں پہ اپلوڈ کی جیسے یہاں پ اپلوڈ کی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسیمس ٹیمپلیٹ سٹیکٹ لیا کہ کون سا اسیمس ٹیمپلیٹ ہے جسے ہم نے بھیجنا ہے اور دن سمپل یہ سینڈ کے بٹن پہ کلک کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا ون بے ون اور آپ اپنا مکمل کر لیں گے جیسے یہاں پہ یہ شور ہے سیکسی سیمن جو ہے ٹوٹل ہو چکے ہیں نائن ٹی وان تھاؤزنڈ ہی ڈیلی کی لیمٹ ہوتی ہے اس کی سینڈ کرنے کی ٹھیک ہے تو سیمپل طریقہ کا رہا ہے آپ لوگ یہ سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اسیمس ٹیمپلیٹ ہے اسیمس ٹیکٹ کیمپین جو ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے میں آدھا فیس ملتے ہیں